بانگال میں سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتنے والے ہمارے سب سے یوہ ساتھی بھائی راجو بیش جی سے میں نمیدن کروں گا راجو بیش جی اپنے بات کے آپ سب کا نمشکار میں داجلنگ چھیتر سے آتا ہوں تو ایم پی ہونے کے ناتے یہ میری جمعیداری ہے کہ جو میرے چھیتر میں ہو رہے اتیچار ہے اس کا تھوڑا سا ورنڈن میں آپ سب کے سامنے رکھوں انفیکٹ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو مین اسٹیم کی میڈیا ہے ان کو ایک بار داجلنگ پہاڑ جانا چاہے اور وہاں پہ ہو رہے اتیچار کو اچھے سے پورے ہندوستان میں اس جس کو اجاگر کرنا چیئے گیارہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا دوہزار ستر میں اور اس کے بعد جو ایٹرو سٹی پولیس کی وہ آس تک چلی آ رہی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کل بھی شام کو ایک مہیلا گھر سے پکڑ کے تھانے میں اس کو لے گئے یعنی مہیلاوں کو بھی نہیں چھوڑا بچوں کو نہیں چھوڑا پوروشوں کو نہیں چھوڑا ایبن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کاؤنسلر جو بات یہ دارجلنگ میں رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ان کو ڈلی تک آنا پڑا تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ پولیس کی ایکٹرو سٹی دارجلنگ پہاڑ میں ہے وہ جو چھترہ بنگال کو سب سے زیادہ ٹیکس کلیٹ کر کے دیتا ہے بیس ازار کروڑ روپے سے زیادہ ٹوٹل بنگال کا بجٹ میرے خیال سے پچاسی ازار کروڑ کے آس پاس ہے اور سب سے زیادہ اتیچار نوٹ بنگال اور پارٹیکولرلی دارجلنگ چھتر میں ہوتا ہے میں چناؤ کے دوران بہت سارے گاؤں میں اور بہت سارے چھتر میں گیا اور یہ اتیچار دن بہ دن میں دیکھ رہا ہوں بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے چناؤ آیا چناؤ کے نتیجہ ہے اس کے بعد 29 تاریخ سے ہر دن ہر گھر میں جا کر کے پولیس والے دو چار لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور کسی نے کوئی کیس نہیں کیا کس کے اوپر میں کوئی بھی جرم بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ اتیچار ہو رہا ہے 29 تاریخ کو ہمارے ہی جو ایلائنس کے پارٹنر ہے بی پی بجگائیں جنہوں نے چناؤ میں میرے کو بہت ہلپ کیا تھا ان کو بھی اٹھا لیا ابھی وہ جھیل میں ہے اور ان کے اوپر میں ایسی ایسی دھارائیں لگا دی آمس ایک ایٹم ٹو مرڈر اس طرح کی جو اے دھارائیں ان کے اوپر میں لگا دی جبکہ وہ بے کشور ہے انوشنٹ ہے اور یہی سب دھارائیں مہلہوں کے اوپر بھی لگایا جا رہا ہے اور میں خود ایس پی کو فون کرتا ہوں آئی جی کو فون کرتا ہوں ان کے طرف سے کوئی ریسپونس نہیں ہے کیونکہ دیدی کا انسٹرکشن ہے جتنا زیادہ اتیچار آپ پہاڑ میں کروگے اتنے زیادہ نورت بنگال کے اندر میں ٹی ایم سی کو جو ہے ان کو پروموشن ملے گی تو یہ سب انیائے ہو رہا ہے میں چاہوں گا آپ سب میڈیا آئے اور دارجلنگ کی استطیق کو سمجھے اس کے بعد دیکھئے جتنے بھی بورڈ ہم سب بورڈ کے کلر چینج کر دیں گے آج جو ٹی ایم سی لیڈ بائی بینے اتامنگ گوٹ ہے یہ سب ہم کلر چینج کر دیں گے یہ تو شریف ابھی شروعات ہے دارجلنگ کے ہیں اس کے بعد باقی کالنگ پنگو ہے کھرشنگ ہے میرک ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو اپنے چھترے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جو کام کر سکتا ہے ان کو ادھکار ہونا چاہیے ملسپلٹی میں رہنے کا اس کے ساتھ ساتھ لاشت میں ایک بات یہ ضرور رکھنا چاہوں گا دیکھیں آج پیپل کا مینڈیٹ یا وائس او پیپل جو ہم کہتے ہیں وہ بھارتے جنتہ پارٹی اور اپنے جو جی جی ایم اوریجینل ہے جی این ایل ایف ہے ہماری ایلائنس پارٹی کے ساتھ ہے تو نیتک تاکہ ہدار پہ آج جی ٹی اے کو ڈیزولپ کرنا چاہیے کیونکہ جی ٹی اے میں جو ہے وہ ایلیکٹیٹ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آج سیلیکٹیٹ لوگ جن کو دیدی نے چون کر کے کرسی میں بٹھایا وہ لوگ راج کر رہے ہیں اور وہ اتیچار کر رہے ہیں اور بہت سارا پیسہ کیندرے سے قریب تین سو کروڑ اور بنگال سرکار سے تین سو کروڑ چھے سو کروڑ سالہ نہ جاتا ہے لیکن اس کے اندر میں ساری دھاندلی ہو رہی ہے کرپشن ہو رہا ہے اور میں تو چاہوں گا اپنے سینئر سے اس کا بھی اوڈٹ ہونا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ جرور ہم سب کے سامنے نکلنا چاہیے بہت بہت دھنے بات